ابراہیم علیہ السلام کی قربانی تمام تر عظمتوں کے باوجود بقائے توہید کی زامن نہیں بنی ہے کچھ کہنا چاہ رہا ہوں حسین مظلوم کی جو کربلا میں قربانی ہے ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی پیش کی ہے وہ ان کا ذاتی امتحان ہے بہت گوھر کیجئے گا میں کچھ اس کرنا چاہ رہا ہوں آپ بات موجود نہیں میں کیا اس کرنا چاہ رہا ہوں یہ ذاتی امتحان ہے ان کا اور اس امتحان میں کامیاب ہونے کے بعد انہی جائلوں کا لنہ سے امامہ اے ابراہیم ہم نے آپ کو انسانوں کا امام بنا دیا یعنی ابراہیم علیہ السلام کا امتحان ہے ان کی ذات انفرادی حیثیت میں جب وہ کامیاب ہو گئے انہیں امامت عطا ہو گئی حسین کی قربانی میں حسین کو کچھ ثابت نہیں کرنا یہاں پر کچھ کہنا چاہ رہا ہوں میں مل کے سلوات اور بیجے محمد وعال محمد پر یہاں کوئی ثابت ہونے کی بات نہیں ہے کہ حسین جب یہ قربانی دیں گے تو کچھ مل جائے گا انہیں کچھ ثابت ہو جائے گا جیسے ابراہیم علیہ السلام کے ناں حسین تو پہلے ہی سیدہ شباب احل الجنہ ہے حسین کربلا کے بعد سیدہ شباب احل الجنہ نہیں ہے حسین زمانہ رسالت میں جب ان کا ظاہری سن پاس برس کا ہے اُفق حضور کہہ رہے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب احل الجنہ حسین بچبند سیدہ شباب احل الجنہ ہے کسی پیر فقی مفتی جسے بھی عارف کو لے لیں بڑے سے بڑا صوفیوں اس کا اختتام ہوتا ہے کہتا ہے کہ جنت مہت جاؤں حسین کی زندگی کا آغاز جنت سے نہیں ہے سیدہ شباب احل الجنہ اب ثابت کیا کرنا رہ گیا حسین کے لئے اللہم صلی علیہ محمد وآلہ بات واضح ہو رہی ہے یہ تھوڑا سمیں آپ کے ذہنوں کو ملتفت کر دیا آہستہ ہم کربلا سے قریب ہوتے جائیں گے محرم الحرام سے تو یہ سیدہ میں رکھے گا یہ موضوع اب سے شروع ہو گیا آہستہ ہیستہ آتا رہے گئی ہے مختلف مجالس میں کہ امام حسین علیہ السلام یہ قربانی سے انہیں اپنی ذات کے لئے کوئی ثابت نہیں کرنا یہا کہ قربانی دیں گے تو کچھ نیا ثابت ہو جائے گا حسین کے لئے جو کچھ ہے ان کے لئے ثابت شدہ ہے یا تو حسین کی قربانی کا معاملہ یہ ہے کہ یہ بقائے عقیدہ لا الہ الا اللہ آپ فرق محسوس کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام حضور پاک کے بعد سب سے افضل نبی ہیں بے شک تو مقام زب پہ جو پہنچے ہیں وہ ہیں زبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام میں زبیح اللہ مقام زب تک پہنچے تھے بھی زبا ہوئے نہیں تھے مقام زب تک پہنچے تو وہ ہیں زبیح اللہ جو زب ہو گئے ان کا مقام کیا ہوگا مقام زبیح اللہ